اسلام علیکم ویورز فلم سٹار شہباز اکمل فلم سٹار امروزیا کے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہترین جو ڈانسر ہماری ماضی کی رہی ہے امروزیا بیگم جو کہ ستر اور اسی کی دہائی میں ان کا روج کا زمانہ تھا ان پہ میں آج ویلوگ بنانے جا رہا ہوں ان کے اوپر جو جو پیارے پیارے گانے پیچرائز ہوئے مجرے بڑے بڑے زبردست ان پہ پیچرائز ہوئے وہ ساری سچویشنیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو زندگی کا جو بھی اس وقت سلسلہ چل رہا ہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری اور اب وہ کہاں اور کیسے ہیں وہ بھی میں آپ سے سارا کچھ شیئر کروں گا تو ان کا جو تعلق تھا وہ بزار حسن سے تھا اس زمانے میں جیسے بھی انڈسٹری میں جو بھی عورت آتی تھی جو بھی لڑکی آتی تھی وہ زیادہ تر ساری نہیں لیکن زیادہ تر جو ہیرونیں ہماری بنی وہ فیلم انڈسٹری میں آئیں وہ ساری بزار حسن سے ان کا تعلق تھا تو ان کو وہاں کی جتنی بھی لڑکی ہوتی ہیں وہاں اس زمانے میں ہوتی تھی ان کا یہی شوق ہوتا تھا کہ ہم اچھے سے اچھا ڈانس سکھیں اور پرفارمس کی طرف دہان دیں اور آگے جا کے ہم فیلم انڈسٹری میں چھا جائیں اور ہیرون بن جائیں تاکہ ہمارا پوری دنیا میں نام اور پاکستان میں بھی ہمیں چاہا جائے تو لہٰذا ان کو بھی بچپن سے شوق تھا مروزیہ بیگم کو انہوں نے ڈانس سکھنا شروع کر دی اپنے استاد وغیرہ بنا لیے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے تو بڑی پریکٹس کی تو ان کو پھر ایک ایسی فلم بنی جس میں ان کے استاد نے ان کو وہاں پہ انٹرڈیوز کروایا اور کہا کہ بھی یہ لڑکی اچھا کام کرے گی تو انہوں نے کوئی مجرہ کیا اور بڑا ان اس کو سرہا گیا تو لہٰذا ان کو آستہ سرہ کام ملنا شروع ہو گیا اور وہ پھر ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ ان کو اتنا روج ملا کہ وہ ہیڑونے بھی ان سے ڈرتی تھی کہ اگر اس کو زیادہ کچھ سین وغیرہ بھی ملنے شروع ہو گئے تو یہ ہماری جگہ نہ لے لے اس قسم کا وہ سارا بیہیو تھا پاکستان فلم انڈسٹری میں کہ ان کو بڑا سرہا جانے لگا اور جو پرڈوسر تھے ان کی طرف ان کے گھر تک پہنچتے تھے کہ بھی آپ ہمارے فلم میں کام کرو یہ مجرہ ہے یہ آئیٹم سونگ ہے وہ زیادہ تر چھوٹے موٹے یاسی کے دار ادا کرتی تھی لیکن وہ بڑے باثر ہوتے تھے جو بھی ان کو ایک گانا بھی مل جاتا تھا تو جو لوگ دیکھ کے باہر نکلتے تھے ان کے ذین میں ہوتا تھا وہ گانا وہ اتنا خوبصورتی سے اس کو سارا مینیز کرتی تھی تو ان کی جو بھوم پیریڈ شروع ہوا جہاں سے وہ انیس سو پچھتر میں ایک فلم بنی جس کا نام تھا کھڑاک پنجابی فلم تھی وہ تو اس میں ایک گانا بڑا مشہور ہو گیا اس زمانے اس کے بول کچھ یوں تھے کہ پیار والی گڑی آج سجنہ اڑائی جا اڑائی جا اڑائی جا اور انیس سو پچھتر میں ہی ایک اور فلم ایسی آئی جس کا گانا بڑا سپر اٹو ہو گیا اور ان کو بہت طاقت ملی اور بہت عروج کی طرف وہ تیزی سے بڑھنے لگی اس فلم کا نام تھا ناکا بندی پنجابی فلم تھی اس کا ایک گانا بہت مشہور ہوا اور ویورز ایک فلم بنی جس کا نام تھا کل کل میرا نا تو اس میں منوردریف صاحبی تھے شاہد صاحبی تھے نیلو بیگم تھی اور بھی بڑے بڑے اداکار تھے تو اس فلم میں ان کا ایک گانا جو تھا وہ بڑا پیارا سپر اٹو ہوا کہ ہس کے تکنا تک کے ہسنا وہ بڑا مشہور ہوا اور ویورز اسی دور میں ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا خاموش تو اس میں ایک گانا بڑا مشہور ہوا اور اس پہ انہوں نے جو تھا وہ کلاسیکل ڈانس پیش کیا اور بڑے لوگوں نے ان کو سراحہ بڑا پرفیکٹ انہوں نے ڈانس کیا اس گانے کے بول کوئی جوں تھے جو وقت گزرے تیرے نال عبادت ہے انیس سو اسی میں فلم تھی زمیر اس میں ممتاز بیگم نے گانا گایا کہ ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا تو اس میں بڑا اس فلم میں خوبصورت رکس کیا امروزیہ بیگم نے اور پھر جان کی بازی ایک فلم تھی اس میں جو مروزیہ بیگم نے کلاب ڈانس کیا جو موڈرن انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر انہیں بہت پیاری پرفارمنس دی اور جب امام نے ان کو اس روح میں دیکھا اور بڑا سراحہ ان کو کہ بھی یہ بھی ان کا روح بڑا زبردست ہے اور انیس سو تراسی کی ایک فلم جس کا نام تھا سرکاری آرڈر تو اس میں ایک گانا بڑا مشور ہوا کہ کوٹھے تے لوا دے چھتری انیس سو چھاسی میں میری ایک فلم آئی جس کا نام تھا اندہ قانون اس میں بھی ان کا ایک گانا تھا تو وہ بھی بڑا مشور ہوا کہ میرا ڈگ مگڈو لے دل بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اردو فلموں میں بھی کام کیا انہوں نے پنجابی فلموں میں بھی کام کیا اور پشتوں میں بھی انہوں نے بہت سا کام کیا تو آپ یقین کریں کہ پشتوں کی وہ لازم ان کو لیا جاتا تھا اس زمانے میں کوئی نہ کوئی مجرہ ایک یا دو مجرے ان کے فلم آئے جاتے تھے اور بھی گانے اور کریکٹرز بھی ان کو دیے جاتے تھے پشتوں فلموں میں اس کے بعد انہوں نے فلم سازی بھی کی فلمیں بھی بنائی انہوں نے ورس بڑی گناہ کے بہت پدر کی برگلاقم ہی بڑی مناکم ہی بڑی مناکم ہی بڑی مناکم ہی بڑی مناکم ویورز وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب میں بھی انڈسٹری میں آ چکا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ جتنے بھی سیٹ لگے ہوتے تھے بیچ میں کوئی نہ کوئی سیٹ پہ امروزیا بیگم ضرور ہوتی تھی یا دو لڑکیاں گاری ہوتی تھی ناچری ہوتی تھی اس میں ایک امروزیا بیگم یا لیڈ گار رہی ہوتی تھی امروزیا بیگم بہت ٹلینٹیڈ تھی ان کو کیمرے کی ساری سمجھ تھی ڈانس کیسے کرنا ہے وہ بڑا پرفیکٹ ان کا سارا انتظام ہوتا تھا بڑا اچھا ان کا سسٹم چلا تو ستر اور اسی کی دہائی میں انہوں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا فل اور روز پایا اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ لوگ ان کے پیچھے تھے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنی فلم میں ان کا مجرہ لے لوں یا آئٹم سونگ میں کروال ہوں تو بہرحال وہ اقدام ہی پھر نبے کی دہائی میں آکے وہ اقدام پردہ سکرین سے گائب ہو گئی اور اپنے زندگی میں مگن ہو گئی اور آپ سے یہ بھی بات شیئر کرتا جاؤں کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت فلم انڈسٹری کا وہ شادی تو کرتا ہی ہے تو ایک سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں شادیاں ہم نے دیکھا ہے تو لیکن کئی کامیاب ہو جاتی ہیں کئی نہیں کامیاب ہوتی لیکن مروزیہ بیگم کی جو وہ شادی نہیں کی انہوں نے ساری زندگی تو جب انڈسٹری میں تھی تو انہوں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اپنا انہوں نے فگر بڑا منٹین رکھا اب وہ اپنا فگر منٹین نہیں رکھ سکیں ذرا بلکی ہو گئی ہیں موٹی ہو گئی ہیں اور اپنے گھر میں ہی زیادہ تر اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں تو ویورز اچھا ان کا زندگی کا ایک سارا سلسلہ چلا انہوں نے جداد وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہے اپنی کوٹھی ہے گاڑھی ہے اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہے تو ویورز یہ ساری میں نے جو انفرمیشن تھی مروزیہ بیگم کے متعلق جتنی میں اکٹھی کر سکتا تھا یا جتنا مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کی تو نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک پیارے سے ویلوگ میں تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ